اَلَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ سُنو وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں لِيَسْتَغْفُو مِنْهُ تاکہ اللہ سے پردہ کریں اَلَا سُنو حِينَ يَسْتَغْشُورَ سِيَابَهُمْ جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھاپ لیتے ہیں يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُدُورَ بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اشاعت فرمایا کہ یہ آیت اخنص بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی یہ بہت اشیری گفتار شخص تھا بہت میٹھی گفتگو کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامت کی باتیں کرتا اور دل میں بغض عداوت دشمنی کو چھپائے رکھتا اس پر یہ آیت نازل ہوئی معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت دشمنی چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے اسی طرح بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنہ ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نیچہ کرتے اور چہنہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ نہ پائیں تو اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے امام بخاری نے افراد میں ایک حدیث روایت کی کہ مسلمان بولو برازو مجامعات کے وقت اپنے بدن کھولنے سے شرماتے تھے یعنی انسان کی جو طبعی ہا جاتے ہوتی ہیں اس وقت جب وہ واشروم میں جاتے تو انہیں شرم آتی اپنا بدن کھولتے ہوئے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے لہٰذا چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عامل رہیں جب شریعت نے اجازت دی ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں انہو علیم بذات صدور بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے اللہ رب العالمین کا فضل ہے گیارمہ پہرہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے باہر میں بارے کا آغاز ہے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو یعنی زمین پر جتنے جاندار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے ہر جاندار کی پیدائی سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا گیا اور جو رزق لکھا گیا ہے وہ رزق اللہ تعالیٰ اس جاندار کو ضرور پہنچائے گا لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق رزق کے لئے کوشش ضرور کرے لیکن اتمنان رکھے ٹینشن اور فکروں سے اپنے آپ کو برباد نہ کرے کیونکہ ٹینشن انسان کی طبیعت کو خراب کر سکتا ہے مگر رزق میں اضافے کا باعث نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے کوشش اپنی جاری رکھے اور اس بات پر یقین رکھے کہ جتنا میرے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس روزی کو آسانی سے آپ کمانے میں کامیاب ہوں اللہ آسانی فرمائے اور اس میں برکت عطا فرمائے دوسری بات یہ کہ رزق جتنا مقرر ہے وہ ضرور ملے گا لیکن جنت اسے ملے گی جس سے اللہ راضی ہوگا تو اصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیا یا نہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی رہنے کی جگہ کو جانتا ہے کہ دنیا میں ہر جاندار کہاں کہاں رہے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک منٹ وہ کہاں قیام کرے گا ایک سال کہاں قیام کرے گا ہر بات کو جانتا ہے اور کہاں سپرد ہوگا اس سے مشہول قول کے مطابق مدفن ہے یعنی مرنے کے بعد انسان کہاں دفن ہوگا یا مرنے کے بعد اس کی لاش کہاں ہوگی پانی میں ہوگی زمین میں ہوگی تو کس مقام پر ہوگی اسے موت کس مقام پر آئے گی قلن فی کتاب مبین سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے انہیں لوح محفوظ میں ہے مفسرین نے اس پر سوال اٹھایا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھیں تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ان کو کیوں لکھا ہم لکھتے ہیں تو اس لیے کہ کہیں بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے تو پھر لوح محفوظ میں کیوں لکھا گیا تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے لئے لکھا گیا جب جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کے نیک بندوں پر لوح محفوظ منکشف ہو جاتی ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھا وہ پڑھتے ہیں اور وہ مستقبل کی بہت ساری باتوں کو جانتے ہیں جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی آتا سے بے شمار غیب کی خبریں اپنی امت کو عطا فرمائی موسیقی